اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی اور آپ لوگ کیسے ہوئے الحمدللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیدیہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور خیدیہ سے ہوں اور صبح مونڈنگ کے ساتھ بھج رہے ہیں اور میں اوپر آئی ہوں اوپر والے روم میں چائے بنانے کے لیے صبح ساتھ بجے اٹھنے وقت تو بہت ہی کسالے پڑتے ہیں کیونکہ بہت ہی جیادہ سردی ہے کل سے بہت جیادہ سردی ہے کیونکہ بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا چڑھ رہی ہے اس کے بجے سے بہت ساری کافی سردی ہو رہی ہے انہوں نے چائے بن رہی ہے ابھی آلی میں ہی اٹھے ہوں کوئی بھی نہیں اٹھا ہے سردی کی بجے سے سب سو رہے ہیں آلی دیکھئے چلیے تو اس ویڈیو کو میں کنٹینیو رکھتی ہوں دیکھتی ہوں میں آپ لوگوں سے کب تک بنی رہتی ہوں اور یہ ویڈیو میری کل سے چل رہی ہے آج اس کو دوسرا دن ہو چکا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کتنا ہو جاتا ہے اور میری ویڈیو چلتی ہی رہتی ہے پھر مجھے دھیان آتی ہے کہ اس کی اینڈنگ بھی کرنی ہے پھر میں اس کو اینڈ کرتی ہوں کیونکہ سردی کے دن ہے کافی چھوٹے ہوتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ٹائم ملتا ہے تو پتہ نہیں چلتی پورا دن نکل جاتا ہے مجھے میں تین مجھے کے ٹائم پہ جا کے فری ہوتی ہوں سارے کام سے صبح اسے لے کے تین مجھے تک کام میں لگی رہتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا بھر سوچوں کہ نیک ریشٹ کر لوں نیک لیڑ جاؤں ایک یا آدھا گھنٹہ تو میں وہ بھی نہیں لے پاتی ہوں لیکن کچھ نہیں اسی کا نام تو جندگی ہے لگے رہو اٹھو پہ سو جاؤ پھر اٹھو پہ سو جاؤ پورا دن کام میں لکھان دو چلیے تو کچھ نہیں پہلے میں چائے بنا لیتی ہوں چائے بنانے کے بعد میں پھر میں اس کو پیتی ہوں گرم گرم آئیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ چائے پی لیجئے ابھی تو کیر بن رہی ہے بن جاتی ہے پھر آپ لوگ میرے ساتھ میں چائے انجوئے بننا گرم گرم سردی کی اور آج ہے سنڈے یہ سنڈے کا بلوک ہے آج میں نے ویڈیو میں بھی بول دیا ہے کہ آج ہے سنڈے اس سے اب پتہ رہے گا کہ یہ کپی ویڈیو ہے آج ہے سنڈے اور میں نے سوچا ہے اگر میں فری ہو گئی جلدی تو پھر مجھے گھر کا تھوڑا بہت سامن لانا ہے تو میں بجار جاؤں گی اور دیکھتی ہوں وہاں سے کیا لاتی ہوں کیونکہ مجھے سامن کی جرور پڑ دی ہے گھر میں اور وہ ہے نہیں تو اس کے بنا کام تو نہیں چل سکتا اس لیے بجار جانا ہی پڑے گا چلیے تو کچھ نہیں آج بجار جاؤں گی ہو سکتا ہے مسکان کے ساتھ جا آپ لوگ تو جانتے ہو مسکان کو اس کے ساتھ ہی جاؤں گی اس کی چھٹی گی ہے سنڈے ہے آج چلیے تو پھر ابھی تھوڑی دیر سے ملتے ہیں جب تک ہم چاہ بنا لیتے ہیں اور کام ہے جو کر لیتے ہیں ویسے تو میں سارا کام کر کے ہی جاتی ہوں دیکھو سنگھ بھی میرا خالی ہے میرا رات نہیں بارتن ساپ کر دیئے سارے اچھا نہیں لگتا گندے ڈلے رہتے ہیں بارتن مجھے ساپ کچھن سہی لگتی ہے مجھ کو چلیے تو میں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر سے بات کرتی ہوں بات کافی ساری ہو چکی ہے سوہ کے ٹائم آج تو لگ رہا ہے میری آواز صحیح سے لکل رہی ہے اور پچھلی ویڈیو میں تو سوہ مورننگ میں آواز ہی نہیں نکلتی کیونکہ سوہ سوہ ایسا لگتا ہے جیسے گلہ بیٹا ہوا ہے اپنا آواز نکلے تو بہت مدتوں سے بہت کسالوں سے آواز لکلتی ہے اسی وجہ سے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے میری آواز صحیح لکل رہی ہے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ تک بہت جرور رہی ہوگی میری آواز چلیے تو میں ابھی نہیں دوکھتی ہوں اس ویڈیو کو چائے بنا کے چائے پی کے آج مجھے اور میں بزار پہنچ چکی ہوں یہ ہیں ڈرائی پاودر مسالے رکھے ہوئے ہیں اور کھڑے مسالے بھی رکھے ہیں میں تھوڑے بہت مسالے لوں گی یہاں صحیح مل جاتے ہیں اپنے دیکھ کر بھی اچھے سے لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں نے لی ہے مونگ ڈال جو کہ میں مگوڑے بناوں گی آپ لوگ ویسے بھی مونگ ڈال دیکھ کر تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مگوڑے کے لیے ہی لینا پڑا رہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے 1 kg مونگ ڈال لی ہوئی تھی اور بہت ہی صحیح تھی وہ دیکھنے میں اچھی تھی گندی نہیں تھی جس میں کچڑا رہتا ہے وہ نہیں تھی اتوار والے دن بہار سے یہ لوگ آتے ہیں اور کافی ساری ڈال ہیں چاول جو بھی سب چیز ہوتی ہے بوری کی بوری لاتے ہیں اور پھر وہاں پر بیشتے ہیں اس لئے وہاں پر صحیح مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہم بجار سے واپس آ رہے ہیں ہم نے ٹم ٹم کر لی تھی کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے پریشان ہو گئے تھے اور اب میں گھر پہنچ چکی ہوں اور بچوں کو بہلانے کے لیے کچھ چیز لے کر آئی ہو یہ دیکھو یہ پرکرے تھے وہاں پر مل رہے تھے صحیح تھے تو میں لیا آئی کھٹے میٹے تھے اور میں بہت تھک گئی پریشان ہو گئی بجار جاؤ تو پریشان ہی ہوتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو تھک ہی جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں بیٹھ گئی ہوں پھر میں نے پانی پیا تھوڑی دیر سے اور میں نے بیٹھو کو کرکری دیئے جو میں اپنے بچوں کو دونوں کو چھوڑ کر جاتی ہوں اور جسٹ میں بھی آئی ہوں بجار سے اور یہ دیکھیں میں بچوں کے لیے کیا لائی ہوں کے کارے ہو اچھے لگ رہا ہے اس کو بہت پسند آئے ہیں چلو اچھی آتے تو میں بہت پریشان ہو گئی تھک گئی ابھی آئی ہوں مجھے دیکھو سامن رکھائے بہت پریشان ہو گئی تھی تو پھر میں ادھر سے تو ہم بیدھل گئی تھی کیونکہ میں سامن لینا تھا پھر ہم مدر سے آئے تو ہم ٹم ٹم ہوتی ہیں ہم اس پر ویٹھ کے آئے ہم اس کان ہم دونوں اس نے ہمیں گھر تک چھوڑ دیا اور میں گئی تھی بارہ بجے کی ٹائم مجھے بج گیا ہے دو کارپی ٹائم ہو گیا بجار میں تو لگی جاتا ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے ادھر ادھر بہت تھک گئی اب میں آپ سے تھوڑ دیر سے ملتی ہوں رائشت کرنے کے بعد آج بنا رہی ہوں میں بنگوڑے اچھا آپ لوگ بتانا مجھے کہ کس کس کو پسند ہے بنگوڑے میں آج بجار گئی ہوئی تھی اور میں ڈال لے کر آئی ہوں وہاں سے مگوڑے کیلئے مون ڈال اور کس کس کو اچھے لگتے ہیں اور کس کس نے بنا کے کھا لیے آپ لوگوں جے ضرور بتانا کیمرہ سیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری دیتا ہے کیونکہ میں کام کیسے کروں اور پھر کیسے پکڑوں کیمرے کو اس لیے میں کیمرہ سے تر دیتی ہوں میں آج بجار دیتی آپ نے اشاہد میں نے شیئر بھی کیا ہے اور سام کا ٹائم ہو گیا ہے بج رہے ہیں چار بج رہی ہیں اور یہ میں ڈال لے کر آئی تھی گٹھان نہیں کھل رہی ہے بڑی کس کے لگ رہی ہے ادھر ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لائنزوں میں بن کیجی یعنی ایک پیروز دال مون کی اور اس کے میں آدی دال کے مہوڑے کنا ہو گئے ہوں موسیقوں ی �み موسیقوں اور ڈالی اس کے محوڑے کم تو�� سے آہی بھی крепی وہ موسیقے اب میں اس کو بین لیتی ہوں پہلے اچھے سے کیونکہ اس میں کچھڑا بھی ہوتا ہے کنگ کڑا کچھ بھی ہوئے پہلے میں بین لیتی ہوں اچھے سے ساف کر لیتی ہوں پھر میں اس کی سامگری بنا کے پوری کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ سے ملوں گے کیونکہ مجھے مہوڑے بھی بنانا ہے مٹالو کی سبجی بنانا ہے پوری بنانا ہے پوری بیس تھالک تیار کرنی ہے چلیے ابھی بات یہیں پر میں ابھی اینڈ کرتی ہوں حال کھلائی کے لیے پھر میں تھوڑے دیر میں آپ سے ملتی ہوں اور یہ دیکھئے میری سامگری ریڈی ہو گئی ہے مونگ دال بھی ہو گئی ہے ریڈی جو بھی اس میں ڈالنا تھا میں نے ڈال لیا ہے میرا آئل بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے بسم اللہ اور یہ دیکھئے میں نے مونگوڑے سیکھنا شروع کر دیئے ہیں اور یہ دیکھئے میں اس میں اتنے ہی ڈالوں گی جنہیں اچھے سے آ سکیں اور اچھے سے فرائی ہو سکیں پورے نہ بھروں گی میں پھر وہ اچھے سے کیا ہے کرکرے نہیں سکھ پاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں اندر سے اور جہاں تک ہو وہاں تک ان کو خیرے ہی سیکھنا چاہیے جس سے ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے وہاں سے آنے کے بعد میں آٹھ بجے کے ٹائم منگوڑے بنائی ہوئے تھے گرمہ گرم اور میں نے منگوڑے سیکھ کر پہلے جٹھانی کے گھر بھی جائے نومان کے لیے اور دادی کے جہاں پر بھیجے پھر اس کے بعد میں ہمارے بچوں نے کھائے اچھے سے اور یہ دیکھ کے ماسلہ سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اچھا آپ لوگ بھی بتانا مگوڑے کون کون کو پسند ہے کمنٹ میں جرور بتانا مجھ کو چلیے تو اس بیڈیو کا میں یہیں اینڈ کرتی ہوں ہو گئی بیڈیو سنڈے کی میری اس بیڈیو کو میں اینڈ کر دیتی ہوں بیڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر سیسکرائب تو بنتا ہے اللہ حافظ دعا میں یاد کرنا میں نیسٹ بیڈیو میں ملتی ہوں